گرمی کا موسم تھا، دوب کی شدت تھی، ہر طرف آسمان سے آگ برس رہی تھی ایک بڑے جنگل کے کنارے ایک بوڑ کا درخت شاکھوں اور پتوں کی چتری تانے کھڑا تھا اس کی گنی چھاؤں میں بڑا کمرہ سا بنا کر ایک بڑائی لکڑی کے بڑے بڑے لٹ چیرنے میں مظروف تھا وہ اپنے کام میں اس قدر مشغول تھا کہ اس نے کبھی بوڑ کی چھاؤں کے سیما کسی طرف خیال ہی نہیں کیا تھا بوڑ کے اوپر ایک بندر بھی رہا کرتا تھا اور بڑی توجہوں سے بڑھائی کو لکڑی چیرتے دکھا کرتا تھا اسے بڑھائی کا کام اتنا پسند تھا کہ وہ چاہتا تھا کہ بڑھائی چلا جائے اور اس کی جگہ وہ لٹ پر بیٹھ جائے بندر کی خواہش تھی کہ وہ بڑھائی بن کر لکڑی چیرے بڑھائی اکثر لکڑی چیرتے وقت لکڑی کی درز میں ایک پچھر اٹھوک لیا کرتا تھا بندر نے یہ سب دیکھا اور اب موقع کی تلاش پر رہنے لگا ایک دن کا ذکر ہے کہ بڑھائی کسی حاجت کے لیے لٹ سے اٹھا آری اور پچھر دونوں اپنی اپنی جگہ چھوڑے اور خود چلا گیا بندر نے یہ دیکھا اور موقع پایا تو درک سے اترا لٹ پر آ بیٹھا اور ادھر ادھر دیکھ کر لکڑی کی درز کے پچھر کے ساتھ کھیلنے لگا زور لگاتا اور اس کو ہلاتا رہا ہلتے ہلتے آ کر پچھر درز سے نکل آئی اور درز بند ہو گئی اس کے ساتھ ہی بندر کا ہاتھ درز میں آ کر پھنس گیا بندر بکھو چیخا چلایا اور تڑپا مگر ایسا پھنسا کہ نکل نہ سکا آ کر بے ہوش ہو کر گر پڑا بڑھائی نے بندر کی چیخیں زنی تو بھاگا ہوا آیا اس نے وہاں بندر کو بے حیثوں حرکت پایا جلدی سے پچھر اٹھائی اور لکڑی کی درز میں ٹھونگ دیا درز کھلی تو بندر بھی نہ ہلا بڑھائی نے دیکھا تو وہ مر چکا تھا اسے درز کی کیل سے نکال کر الگ کیا اور دور پھینک آیا وہ بہت غصے میں تھا اپنے کام پر بیٹھتے ہوئے بڑھ بڑھائیا جس کا کام اسی کو سانجھے کہتے ہیں کہ بندر کے یوں اپنے انجام کا پہنچنے کی کہانے بعد میں بڑھائی نے دوسروں کو سنائی اور ہر ایک سے یہی کہتا جس کا کام اسی کو سانجھے شکریہ شکریہ